اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس نہ کافی ہے برائے مہربانی اپنا اکاؤنٹ ری چارج کریں جی بالکل ایسی ہزاروں آوازیں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سننے کو ملتی ہیں انہی میں ایسے ایک خوبصورت آواز کی مالکہ یعنی کہ آر جے، رمشاہ، باسط، شیخ آج امر ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کی آواز اتنی خوبصورت کیسے ہے اور وہ یہاں تک کیسے پہنچیں آغاز تو بچپن سے ہو گیا تھا کیونکہ ریڈنگ کرنے کا بہت شوق تھا اور ریڈنگ جو ہے میں با آواز بلند کرتی تھی read out loud تو با آواز بلند کرتے کرتے اور بڑا دیکھ کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا اور اس طرح اپنی ہوتوں کی موفمنٹ دیکھتی تھی میں تو اس طرح جو ہے نا یہ شوق مجھ میں بچپن سے تھا وفاقی دارالکومت میں رہائش پذیر خوبصورت اور دل نشین آواز کا جادو جگانے والی ریمشا باسد کا یہ بتانا ہے کہ آواز کی بہتری کے لیے گرم پانی کا استعمال اور متعلق کا شوق بہت ضروری ہے اپنی آواز کو بہتر کرنے کے لیے میں جو کرتی ہوں وہ گرم پانی پیتی ہوں تو یہ بہت ضروری ہے گرم پانی اس کے ساتھ ساتھ کھٹا اور تھنڈا آوائٹ کرنا چاہیے ریمشا باسد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں پسے پردہ آواز کو نکھارنے اور بہتر تربیت فراہم کرنے کا کوئی ادھارہ موجود نہیں ہے ریڈیو پر پروگرام کی میزبانی کے فرائز انجام دینے والی ریمشا نے یہ شکوا بھی کیا ہے کہ بدقسمتی سے اشتہارات وغیرہ کے لیے پسے پردہ آواز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال تو کر لیا جاتا ہے مگر مناسب معافضہ نہیں دیا جاتا تمام مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ چاہیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسلامباد سے کراچی جاہ رہی ہوئے لائن پکڑ کے تینکیو